اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ذرا سوچی آج کا ہمارا موضوع ہے ہر شاخ پر علو بیٹھا ہے کچھ دن پہلے میرے پاس تین مصوم بچوں کے ساتھ بیوہ عورت آئی اور بولی کہ آج سے ڈیڑ سال پہلے میرے میاں کا انتقال ہو گیا اور مجھے اس فسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے میں اب میکے میں رہتی ہوں اپنا حق حاصل کرنے کے لئے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں اگر آپ میرے ساتھ کسی آلہ عہد دوران کے دفتر میں آئیں گے تو شاید میری سنوائی ہو جائے میں بیوہ عورت کے ساتھ ایک آلہ عہد دوران کے دفتر میں جا پہنچا ڈیڑ گھنٹہ انتظار کے بعد ہم افسر صاحب کو ملے اور ساری بات بتائی کہ ایک مجبور عورت کا اس کا حق دلائے جائے پہلے تو افسر صاحب نے ترہ ترہ کے بہانے کی یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ پلیس کا کام ہے فلان ادارے کا ہے تب میں نے کہا سار پلیس آپ کے انڈر ہے آپ بولیں گے تو وہ آپ کا حکم مانیں گے آپ اس زلہ کے انچارج ہیں محبنی کر دیجئے کہ تین مصوم بچوں کا ان کا حق مل جائے گا یتیم اور مصوم بچے ریاست کے ذمہ داری ہوتے ہیں تب محصوف نے بیوہ عورت کے حق دلانے کے بدلے میں ایک عجیف حرمیش راکھ دی کہ میرے چھوٹے بچے کو آئی فون کی ضرورت ہے آپ میرے بیٹے کو کسی اچھی کمپنی کا آئی فون دلا دیں میں آپ کا کام کر دوں گا یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی میں نے انہیں بولا سار ایک بیوہ عورت کیسے آئی فون دلا سکتی ہے تو افیسر صاحب بولے پچاس لاکھ کے گھر کے بدلے چار لاکھ کا آئی فون کوئی معنی نہیں رکھتا پروفیسر صاحب میں نے انہیں بولا کہ سر یہ تو رشوت کے زمرے میں آتا ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں تب افیسر صاحب شدید غصے میں آگئے اور بولے پروفیسر صاحب ہمیں دین مات سکھاؤ ہمیں دین سیکھنے کے لیے ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لیکچر تم کالجو اور یونیورسٹری کے بچوں کو دیا کرو ہمیں نے وہ بیوہ عورت بیچاری تین بچوں کو ساتھ لے کر رو رہی تھی لیکن افیسر صاحب کو ذرا بھی ترس نہیں آئے کیونکہ اتنے بڑے افیسر کو آئی فون کی کمی تھی افیسر صاحب نے ہمیں بات تمیزی سے چلے جانے کے لیے بولا اور کہا کہ میرا ٹائم ضائع مت کرو جب بیوہ عورت اور میں افیسر کے روم سے نکلے تو اس بیوہ عورت نے روتے ہوئے کہا کہ کہتے ہیں تعلیم شعور دیتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو سرکاری دفاتر کے افیسر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے بھی بات تمیزی رشوت اور فیران کیوں بنے ہوتے ہیں یہ بات سن کر میں نے اپنے نگاہیں نیچی کر لی کیونکہ اس کے سوال کے جواب میرے پاس نہیں تھا واپسی پر میں نے ان مصوم بچوں کو کچھ تو ہے فکر کا راشن لے کر دیا اور انشاءاللہ ان کو حق دلانے تک ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا